بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک مرتبہ آشفاق احمد صاحبہ اور ان کی اہلیہ بانو قدسیہ میں بہت چڑھ گئی کہ محبوب کی تعریف کیا ہے دونوں کافی دیر تک بحث کرتے رہے یہاں تک کہ رات ہو گئی اور وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے چنانچہ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے استاد کے پاس چلتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں وہ جب استاد کے پاس پہنچے تو وہ کھانا پکا رہے تھے دونوں نے ان سے دریافت کیا حضرت یہ بتائیے کہ محبوب کی سے کہتے ہیں استاد نے فرمایا کوٹ محبوب وہ ہے جس کا بظاہر نہ ٹھیک بھی ٹھیک لگے مختلف لوگوں کے محبوب اپنے ذوق فہم اور ادرک کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں کوئی بھی بچوں کو محبوب بناتا ہے تو کوئی دولت و سورت کے گون گاتے ہیں لیکن ایک ربانی شخصیت کا مشاہدہ حقیقت پر مابنی ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہدا کا نظام رب عبیت ہمیں چوبیس گھنٹے ہدا کے مہربان اور شفیق ہستی کا ثبوت فرام کر رہے ہیں سرچ کی روشنی بلا کسی تاتل کے ہمیں حرارت پہنچاتی ہے رات کا سکوت سکون فرام کرتا ہے زمین کا سینہ انگینت انہاج پائدہ مہائیہ کرتا ہے اوزون مزر شہاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں لطاعداد درہ تفسجن سے تنفس کا بندباس کرتے ہیں اور بشمار جنور ہمارے لئے غزا کا ذریعہ بنتے ہیں افاق کے براکس ہمارا نفس بھی اس حسنی کو مہربان اور محسن ماننے پر مجبور ہے یہ سب ہزاروں ثبوتیں گوہر کرنے والے کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس حسنی کو رحمان رحیم شفیق مہربان لطف و کرم نچور کرنے والی حسنی کے طور پر منے چنانچہ یہ بدار مغز انسان اس حسنی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اسے محبوب مان لیتا ہے اور اپنا تن مندن سب ان کے ہانس کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں اس حقیقت کو ماننے کے بوجود بہت سے منفی باتیں بھی ہیں جو اس محبوب حسی کے اس حسین تصور میں داختی منین نظر آتی ہے لوگ دیکھتے ہیں اس دنیا میں ظالم لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ظالم لوگوں کو لوٹ رہے ہیں خاتل ہموشی سے مار کر کے فرار ہو جاتے ہیں مصوم بچے مارے جا رہے ہیں جوان عورت بیوہ ہو رہی ہیں غربت اور افلاس سے ہتکاشیہ ہو رہی ہے سرمایہ درانہ نظام نے لوگوں کو غلام بنا کر رکھ دیا ہے لیکن یہ رحیم اور شفیق خدا سب کو جانتے بوجتے ہموش ہے وہ قاتلوں کا ہاتھ نہیں پکڑتا وہ لٹھے رہے چوٹ دیتا ہے وہ بچوں کو یتیم ہونے دیتا ہے عورتوں کے سر سے اسران چینتا دیکھتا ہے لیکن ہموش ہے آج اس کے نام پر لوگ مصوم جانے زیادہ ہو رہے ہیں لیکن وہ واضح نہیں کرتا وہ چوب چوب تمشائی بن کر دیکھ رہا ہے لیکن کوچھ نہیں بول رہا یہ مشاہدہ ایک ستی تجزیہ ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ حدا رحمان و رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم دھانا منصوب بندی کرنے والا بھی ہے اس نے یہ دنیا امتحانگاہ کی طور پر بنائی ہے اس امتحان میں ہر شخص کو متحد محدود دائرہ میں اجازت ہے کہ وہ اپنے کھاپی میں جو چاہے لکھے وہ ہوت کو قاتل کے روح میں پیش کر رہے ہیں سنیت کی حدمت کرنے والے کی شکل میں وہ عورتوں کے سر سے چدر چیننے یا انہیں سہارا دینے والا بانے اس ازمائش کے لیے لازم ہے کہ لوگوں کو ایک محسوس مدت تک ازادی دی جائے تاکہ وہ اپنا پرچہ اپنی مرضی سے حال کر کے اپنی عبدی زندگی کے مقام کا تعین کر لے حدا ہی اصل محبت کے لائے کے حقیقی آقا ہے تنہا پانے والا تنہا پاننے والا ہے تمام محبت و عقیدت و نیازوں اور عبادتوں کا مرجع ہے وہی عبدی محبوب ہے اس کی حکمتوں کو مکمل طور پر سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں بس پھر ہمیں چاہیے کہ اپنے محبوب سے سب سے بڑھ کر محبت کرے اور اس کے حلاف پائدہ ہونے والے وصوصوں سے صرف نظر کرے کیوں کہ محبوب وہ ہے جس کا بظاہر نہ ٹھیک بھی ٹھیک لگے سب دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ اچھے اچھے واقعات ہے کہ آت کے لئے چینل کو ضرور سسکرائب کریں